مہنگائے کی ہی بات کریں گے عید کے تیسرے روز بھی شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں شہر کی سبزی اور فوٹ منڈیوں میں منافق اور مافیا سرگرم ہو گیا شہریوں سے مو مانگے دام وصول کیے جانے لگے بات کریں گے فسی اللہ سے فسی اپ ڈیٹ کیجئے گا اگر عید کے پہلے دو روز کی بات کی جائے تو اس میں یہ شکایات سامنے آ رہی تھی کے دکاندار کہتے تھے کہ ہمیں سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے سرکاری نرگ نامہ وہ جاری نہیں کیا گیا تاہم آج تیسرے دن سرکاری نرگ نامہ تو جاری کر دیا گیا ہے تاہم پھر بھی دکانداروں کی جانت سے اس پر مہنگے داموں پر سبزیوں اور پھل جو ہیں اس کی فروک کی جا رہی ہے سوالے سے بات کی جائے تو منڈی میں اس وقت ادرک اور لیمو چار سو رپے فی کلو جو ہے وہ فروک کیے جا رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے ان کا ریٹ اور جو سرکاری نرگ نامہ ہے اس کے مطابق ادرک اور لیمو کا ریٹ تین سو دس روپے مقرر کیا گیا اور اس پر نوے روپے سے زائد جو ہے وہ حصول کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو اس میں لسن کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچپن روپے سرکاری نرگ نامے کے مطابق ہے تاہم وہ دو سو روپے کے قریب فی کلو میں اس کی فروک جا رہی ہے اگر اس طرح دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو اس میں علاو پنتالیس کے بجائے پچاس پیاز اکیس کے بجائے تیس ٹیماتر اکیس کے بجائے تیس اور مرچ پچپن کے بجائے پچتر روپے فی کلو میں فروک کی جا رہی ہے اگر فروٹ کی بات کر لی جائے تو اس میں بھی کیلہ آڑو اور سیب جو ہے اس کو زائد داموں پر فروک کیا جا رہا ہے چونکہ اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ اور عید کا دین ہے اور ہر جو ہے شہری کی خواہش ہے کہ وہ صدقیوں اور پھر گھر میں لے جائے اور اپنے مہمانوں کی جو ہے وہ توازہ کرے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیب کا جو درجہ اول ہے اس کی کوالٹی کے ساتھ سے اس کا ریٹ ایک سو پچتر روپے سرکاری نرگ نامے کے مطابق مقتص کیا گیا ہے لیکن وہ اٹھائیس سو سے تین سو روپے میں مارکٹ میں فروک کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو کیلہ ہے درجہ اول کا اس کی بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فی درجن ایک سو پچتر روپے اس کا ریٹ فکس کیا گیا ہے لیکن وہ بھی اٹھائیس سو سے تین سو روپے کے درمیان ویری کر رہا ہے جبکہ آڑو کی بات کی جائے تھے اس کا سرکاری نرگ نامے کے مطابق ریٹ ایک سو چالیس روپے ہے جبکہ اس کی بھی فروک دو سو روپے میں جاری اور شہری جو ہیں وہ مہنگے داموں پر سبزی اور پھل کھریدنے پر مجبور ہیں تام زلی انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی جو ہے ٹیم اس کو جو سرکاری نرگ نامہ جاری کیا جارہا ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے